دوستو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو جلد سے جلد اس کورونا مہاماری سے راحت مل جائے تو اس ویڈیو کو ابھی ایک لائک ضرور کر دیجئے دوستو دنیا میں چاروں طرف اس سماعے کورونا وائرس کا پرکوب ہے اس وائرس سے لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی ہے جبکہ وہیں کروڑوں لوگ اس وائرس سے سنکرمت پائے گئے ہیں اب پوری دنیا کو بس اس بات کا انتظار ہے کہ آخر کب کورونا وائرس کی پہلی ویکسین آئے گی اور لوگوں کو اس وائرس سے چھٹکارہ ملے گا کوویڈ نائنٹین ویکسین کو لے کر کئی دیش ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں جہاں دوستو دنیا کا لگ بگ ہر بڑا اور طاقتور دیش اس سماعے کورونا وائرس کی ویکسین پر کام کر رہا ہے اور کئی دیشوں کی طرف سے ویکسین کو لے کر کئی بڑے دعوے بھی کیے گئے ہیں لیکن اسی بیچ بھارت سے ویکسین کو لے کر ایک بڑی خوش خبری بھی آئی ہے جہاں دوستو اور اسے سنکر آپ کو بھی اپنے بھارت دیش پر گرب ہوگا آپ کو بتا دیں دراصل بھارت نے دنیا کو کورونا وائرس سے نجات دلانے کے لیے پہلی ویکسین لانے کا دعویٰ کیا ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی کی آئی سی ایم آر اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی یعنی کی این آئی وی کے ساتھ مل کر ہیدر آوات کی بھارت بائیو ٹیک کمپنی نے دیش کی پہلی دیشی کورونا ویکسین کو ویکسین تیار کی ہے کلینیکل ٹرائل میں سفل ہونے کے بعد ایس ویکسین کا ہیومن ٹرائل بھی پوری طرح سے سفل رہا ہے اور اب یہ ویکسین فیس 3 یعنی کی انتیم ٹرائل میں پہنچ گئی ہے جس میں کی اس کا 18 سے 50 سال کی عمر کے 400 سوستو لوگوں پر انتیم ہیومن ٹرائل کیا جائے گا ٹرائل میں شامل والنٹیرز کو ویکسین کی پہلی ڈوز کے بعد دوسری ڈوز چودر دن بعد لگائی جائے گی اس میں ڈبل بلائنڈ تقنیق کا بھی استعمال کیا جائے گا اس تقنیق میں ٹرائل میں شامل کچھ لوگوں کو ویکسین کی جگہے میچورڈ ویکسین کی ڈوز دی جائے گی ویکسین کی دو ڈوز لگانے کے بعد کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایلرجک رییکشن تو نہیں ہے یہ بھی دیکھا جائے گا ویکسین لگانے کے بعد ٹرائل میں شامل لوگوں کو کورونا کی انٹی باوڈیز کی جانچ کی جائے گی انٹی باوڈیز کتنی ماترہ میں ہیں اور کتنے سمجھے کے لیے بنی ہیں اس کا ریکارڈ بھی پوری طرح سے ایک بک میں لکھا جائے گا اس کے لیے وہاں کی میڈیکل ٹیم ٹرائل میں شامل لوگوں کا نیمے چیک اپ اور جانچ کرے گی اور دوستو اس کا ریکارڈ آئی سی ایم آر کو بھیجا جائے گا اور وہاں اس ریکارڈ کو پوری طرح سے انٹی باوڈیز کیا جائے گا دوستو دیش مندر میں اس کورونا وائرس کی سودیشی ویکسین کا انسانوں پر پہلے چرن کا ٹرائل سفل رہا ہے اور یہ بھی لگ بک کنفرم ہے کہ آنگے بھی اس کا ٹرائل پوری طرح سے سفل رہے گا دوستو آئی سی ایم آر کے مکہ کار کرتی نے یہ کہا ہے کہ بھارت بائیو ٹیک ویکسین کو لے کر تیجی سے کام کر رہا ہے اور وہ کورونا ویکسین کو منظوری دلانے کی دشاں میں بڑھ گیا ہے ویگ جانے گوہ اور ادھیکاریوں نے جانکاری میں یہ کہا ہے کہ ہم اگس کے اندر تک یا پھر اس سے پہلے کی کسی بھی تاریخ تک کورونا ویکسین کو منظوری دلانے کے لیے پریاس کر رہے ہیں ادھیکاریوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہا تو بھارت کورونا کی ویکسین لانے والا پہلا دیش بنے گا اور یہ دنیا بھر کے دیشوں کو آشیر میں بھی ڈالے گا تو دوستو اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھارت دنیا کی پہلی کورونا ویکسین لاتا ہے تو ہم سبھی کے لیے یہ کافی گرف گی بات ہوگی اس لیے آپ کمنٹ میں جائے ہند لکھنا نہ بھولیں دوستو آپ کو ایک اور سب سے ضروری بات بتا دیں کہ دنیا میں اب تک ایک بھی کورونا وائرس ویکسین کو منظوری نہیں ملی ہے مگر ویکسین بنانے کی ریش میں اب تک بھارت بائیوٹیک کی اس ویکسین کو سب سے آنگے مانا جا رہا ہے کیونکہ اس کے شروعاتی ہومنٹ ٹرائل میں سب سے بہتر نتیزے سامنے آئے ہیں اور یہ پوری طرح سے نہ صرف سیف ہیں بلکہ اسے ایمون رسپونس بھی ڈیبلپ کیا گیا بتا دیں اس ویکسین کے تیسرے فیس کا ہومنٹ ٹرائل جاری ہے دوستو اس کے مکھے کارکاری نے گرووار کو میڈیا میں یہ کہا ہے کہ ویکسین بنانے کا کام اچھی طرح سے پرگتی کر رہا ہے ویکسین کے پریشڑ کو لے کر ہمارے پاس اب تک کا سب سے اچھا ڈیٹا ہے ہمیں کلینیکل ٹرائل میں دم دکھانے کی ضرورت ہے مگر اب تک کی بات کریں تو کافی اچھے پرنام آئے ہیں لیکن دوستو ساتھ ہی میں ادھکاری نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ویکسین نہیں آتی ہے تب تک لوگوں کو یہ صلاحیت دی جا رہی ہے کہ وہ گھر پر ہی رہیں اور کم سے کم باہر نکلیں اور ماسک کا زیادہ اچھے سے استعمال کیا جائے اب دوستو انہوں نے آنگے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس اگست میں سرکار کو ریویو کے لیے سوپنے کی تیاری کر رہے ہیں بتا دیں کہ کسی بھی ویکسین کے ویکاس میں سرکاری ریویو ہی آخری چرن ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ویکسین بازار میں اپلپد ہو جائے گی دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہی اپنے انڈر ٹرائل کووینڈ نائنٹین ویکسین کی دو بلین سے ادھک خوراک بنانے کی تیاری کر لی ہے اور الگ الگ دیشوں سے بھی سودک کر لیا ہے کمپنی کا یہ ماننا ہے کہ بس کچھ ہی دنوں بعد اسے اپروبل بھی مل جائے گا وہیں دوستو بھارت کی دو اور فارما کمپنیاں ویکسین پر لگاتار کام کر رہی ہیں جس کا کلینیکل ٹرائل ابھی زاری ہے اس کے لیے بارہ انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کیا گیا ہے جس کا ڈیٹا ایک ہفتے بعد آ جائے گا اور مانا جا رہا ہے کہ ٹرائل بہت ہی سفل رہے گا ایمز، ڈلی، پٹنا، سہد دیش کے بارہ سنسطانوں میں ویکسین کا ہیومن ٹرائل کیا جائے گا ویکسین کے ہیومن ٹرائل کے لیے اتر پردیش کے راج کیے میڈیکل کالیجوں میں ایسین میڈیکل کالیج کو چنا گیا ہے دوستو ویکسین کے معاملے میں بھارت کی اس بڑی سفلتہ پر کئی ویدیشی فارما کمپنیز نے بھارت کی پرسنشاہ بھی کی ہے اور اس کے لیے انہیں بدھائیاں بھی دی ہیں اب دوستو آپ کو بتا دیں کہاں اور کس سے سب سے پہلے ویکسین ملے گی تو اس پر لگاتار بات ہو رہی ہے اور اگر پوری دنیا میں ویکسین کے لیے ہارڈ یومینٹی لانی ہے تو لگ بگ ساڑھے چار بلین ڈوز کی ضرورت ہوگی اب ایک بار میں اتنی ویکسین تو نہیں بن سکتی لہٰذا ویکسین کے لیے پراتھ مقتہ تائے ہوگی لیکن سب سے پہلے یہ اس دیش کو ملے گی جو دوہ نرماتہ سے قرار کر پاتا ہے یعنی جو سب سے بڑی قیمت دے کر ڈوز بک کرا سکے دوہ کے نیت ڈوز اس تک پہنچ جائیں گے جیسے امریکہ اور یوکے کی سرکار نے آکسفورڈ اور ان سب دیشوں کے ساتھ پہلے سے ہی قرار کر لیا ہے ویکسین بنانے پر ان دیشوں کی سرکاروں نے بھاری پیسے بھی دیئے ہیں اب دوستو آپ کو کچھ اور جانکاری دے دیں کہ دنیا بھر میں قریب دیڑھ سو کورونا وائرس ویکسینز پر کام چل رہا ہے ان میں سے تیز ویکسینز کا انسانوں پر پریشن جاری ہے ان میں سے تین ویکسین اپنے انتم چرن یعنی کی فیس 3 میں ہے روس بھی پچھلے کئی مہینوں سے کورونا وائرس ویکسین پر کام کر رہا ہے کئی دیشوں جیسے امریکہ بریٹین آدھی نے حال ہی میں روس پر کووین نائنٹین ویکسین کے آکڑے چرانے کا بھی آروپ لگایا تھا مگر روس کو کورونا وائرس کی پہلی ویکسین کی منجوری نہیں ملی تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ روس کی طرف سے بھی دنیا کا جو کووین نائنٹین کی ویکسین آنے والی تھی وہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گی لیکن دوستو دیکھتے ہیں کہ ایسا کب تک سفل ہو پاتا ہے روسی نیوز ایجنسی نے ایک رپورٹ کی حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روس اکٹوور سے لوگوں کو بڑے پیمانے تک کورونا وائرس ویکسین لگانے کی تیاری کر رہا ہے حالانکہ روس میں کورونا ویکسین کا فلہائر ٹرائل چل رہا ہے روسی آر آئیے نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سواس منتری نے شنیوار کو کہا کہ روس اکٹوور میں کورونا وائرس کے خلاف ساموہ ایک ٹیکہ کرل ابھیان شروع کرانے کی تیاری کر رہا ہے رپورٹ کے مطابق سواس منتری مکھائل مراشکو نے ٹیکہ لگانے کے بارے میں ادھک جانکاری نہیں دی انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ڈاکٹروں اور سکھشکوں کو سب سے پہلے کورونا ویکسین لگائی جائے گی حالانکہ روس جس ویکسین کو لانچ کرنے کی بات کر رہا ہے اس کی وشوہ نیتہ اتنی ہے کہ اس بارے میں ابھی تک زیادہ تو کسی کو نہیں پتا ہے کیونکہ روس کی طرف سے اس ویکسین کے ہومن ٹرائل کو لے کر بھی کسی بھی طرح کی جانکاری ساجہ نہیں کی گئی ہے کچھ دنوں پہلے ہی روس کو لے کر ایک اور بڑی جانکاری آئی تھی اور جانکاری کے مطابق روس نے بھی کورونا ویکسین لانے کا پلان بنا لیا ہے سی این این نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کے کئی دیش فیلال کورونا کی خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور اسی بیچ روس ستمبر تک دنیا کی پہلی کورونا ویکسین کو منجوری دلانے کی کوسشوں میں جھٹ گیا ہے روس نے اس کو لے کر ایک خاص رنیتی بھی تیار کی ہے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ کورونا وائرس کی ویکسین کو سب سے پہلے پانے کے لیے دنیا بھر کے دیشوں میں ہورڈ مچی ہوئی ہے امریکہ برٹین سے لگاتار جاپان اور یوروپ یونین کئی سارے دیش دوا کمپنیوں کے ساتھ ویکسین کو لے کر قرار کر رہے ہیں امریکہ نے بھی کورونا ویکسین کی دس کروڑ ڈوز کے لیے فائزر اور بائیو اینڈ ٹیک کمپنی کے ساتھ دو بلین ڈالر کا سمجھو تک کیا ہے اس دوا کی امریکہ میں قیمت انتالیس ڈالر پرتید ڈوز ہوگی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کورونا سنکرمت انسان کو اس دوا کے دو ڈوز کی ضرورت ہوگی بائیو اینڈ ٹیک اور پی فائزر نے سومبار کو اپنی کورونا ویکسین کے لیٹ اسٹیج ٹرائل کو شروع کر دیا ہے اور اس ویکسین کو لے کر دونوں کمپنیوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرینیکل ٹرائل کے دوران ویکسین کے سکاراتمک پرینام بھی آئے ہیں ایسے میں دوستو اگر ویکسین جل سے جلد آتی ہے تو اتنا ہی دنیا کے لیے اچھا رہے گا کیونکہ پہلے ہی کورونا نے کافی آدنگ مچا دیا ہے اور اب ایسے میں کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ اور بھی زیادہ کہر برسائے دوستو کورونا وائرس کو بھارت میں آئے ہوئے لگ بگ پانچ مہینے ہو چکے ہیں اور اس دوران یہاں پر بھی لاکھوں لوگ سنکرمت ہو چکے ہیں تو دوستو اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھارت کورونا کی ویکسین سب سے پہلے لاتا ہے تو یہ ہم سبھی بھارتیوں کے لیے ایک بہت ہی گرو کی بات ہوگی کہ بھارت پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں اور میں بھی آپ کو لیٹس ریسرچ کے انسار سے بتا دوں کہ ابھی بھارت کا ہی کام سب سے تیجی سے چل رہا ہے اور دوسرے نمبر پر ہے روس اور تیسرے نمبر پر ہے چائنہ اب دوستو چائنہ نے تو کورونا وائرس دیا ہی ہے تو اسے تو کام کرنا ہی پڑے گا اب لیکن بھارت اس مہاماری کو مٹانے کا بہت ہی دم سے پریاس کر رہا ہے تو اے رب آپ کمنٹ میں جائے ہند لکھنا نہ بھولیں جی ہاں دوستو جائے ہند سے آپ اپنا سپورٹ دکھا سکتے ہیں اس ویکسین کے لیے اور بھائی اگر آپ کو یہ نیوز اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ میں جائے ہند تو لکھی دیجئے گا ساتھ میں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری محنت بھی سفل ہو جائے اور سبسٹرائب بھی کر لیجئے چینل کو اگر آپ کو ایسی ہی لیٹیش نیوز چاہیے ہیں تو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے تب تک کے لیے یہ ہند وندے ماترم موسیقی موسیقی